اسلام علیکم ناظرین ناندر دونیز میں آپ کا اس اقوال ہے چلیے جانتے آج کے خبر مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کی اسی طرح شیخ محمود کو لوہا خندار ویدھان سبا صدر بنائے گا اس موقع پر سرور خان یسوپ پٹیل زبیر خان شاہزے والی سوہل پٹیل غوث سابری اور دیگر ذمہ داران موجود تھے مجلس اتحاد المسلمین بدن لوگوں میں مقبولیت اس کی بڑھ رہی ہے ہر شعبیت سے جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین میں لوگ شمولیت اختیار کر رہے ہیں وہیں پر آج یہ مجلس کے لئے خوش آئند بات ہے کہ آج خاضی امن صاحب مجلس اتحاد المسلمین میں شرکت کی میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کا دامن تھاما وہیں پر دوسری جانب جناب شیخ محمود صاحب عرف حبو بھائی جو کہ مجلس اتحاد المسلمین کے شروعاتی دنوں سے آج تک مجلس اتحاد المسلمین میں اپنی کاویشوں سے اپنی محنتوں سے مجلس اتحاد المسلمین کو پروان چڑھا رہے ہیں مجلس اتحاد المسلمین میں اس سے خبل بھی وہ تو ویدان صباح ادھیاکش کے پوسٹ پر رہے کر عہدے پر رہے کر اپنی خدمات کو انجام دے رہے تھے کچھ دن خبل مجلس اتحاد المسلمین کی باڈی کو ڈیزول کیا گیا تھا وہیں پر مجلس اتحاد المسلمین نے یہ محسوس کیا کہ اگر خندار اور لوہے میں مجلس اتحاد المسلمین کو مزید تخفیت دینا ہے طاقت دینا ہے تو جناب حبو صاحب کو پھر سے اسی عہدے پر باہل کرنا ہوگا تو آج مجلس اتحاد المسلمین نے جناب فیروس خان لالہ صاحب کے خیادت میں جناب حبو صاحب کو آج لوہہ خندار کے لیے ویدان صباح ادھیاکش مخرر کیا ہے میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ حبو صاحب کو جن توقعات کے ساتھ یہ عہدہ دیا گیا ہے وہ ان توقعات پر پورا اترے اور مجلس اتحاد المسلمین کو مزید مضبوط اور مستحقم کریں میں ناندر جلال صدر حمدد بیق صاحب مرات وڑا صدر فیروس خان صاحب اور یہاں پارٹی کے تمام ذمہ داروں کا تہیدل سے شکر آدھا کرتا ہوں مجھے پھر سے ایک بار خندار لوہہ ویدان صباح ادھیاکش کپت کے نیوکی دی گئی اور مجھے ذمہ داری دی گئی اور انشاءاللہ تعالی میں بخوبی پانچ سات سال سے مجلس اتحاد المسلمین کا کارکون کے حصے سے کام کرتا ہوں اور پارٹی میرے لئے بہت معنی رکھتی ہے اور میں خدمت کے نیت سے کام کرتا ہوں اور اس کو بخوبی اچھے انداز میں ایسا کام میں کرنے کوشش کرتا ہوں پارٹی کا نام ہی ہے مجلس اتحاد المسلمین ہماری کوشش یہ رہیتی ہے کہ ہم بار بار ہم تمام اپنے اختلافات کو بازو رکھیں اور پارٹی کا ایک جائیتی سے کام کریں اس کے بوجود بھی کچھ پریشانی آتے ہیں لیکن الحمدللہ ہم اپنا مقصد اپنا جاری رکھتے ہیں یہ دیکھ کر کیونکہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہم تو زیرو میں کام کرتے ہیں لیکن ہمارا خائد الحصد بیرشتر حصد نسل صاحب جو پورے ہندوستان میں اپنا ایک پرچم رہ رہے ہوئے جو ان کی خدمات ہے بس ان کی خدمات کو دیکھ کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی کہنا کہیں زندہ ہونے کا ثبوت دیتے رہیں انشاءاللہ تعالی وہ کام ہم جاری رکھیں گے اور آج جس انداز سے مجھے یہاں ناندرزی لے کے تمام جمعہ داروں نے جس انداز سے میرا حوصلہ افضائی کی میں ان کو تمام کو اپنے دل کے غیرانوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کی یہ محنت ان کا یہ حوصلہ افضائی ہمارے لئے جان پیدا کرتی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ پیغام ہم پورے عوام تک پہنچانے کا ہم کام کریں گے انشاءاللہ ہم جتنا اچھا ہو سا کہ اتنا خوم اور ملت کو ہم سے جو فائدہ پہنچتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم کرنے کی کوشش کریں گے اور جو بھی میرے مراقب مخالفین ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے تمام اختلافات بازو رکھیں آئے ہم سب مل کر ایک جائیتی سے آج کا دور ہمارے اختلافات کو بازو رکھ کر کام کرنا ہے ہم تمام اپنے گلے شکویں مٹا کر ہم کے ایک جگہ آنا ہے کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں اگر میرا پد لے کے کوئی کام کرنا چاہتا ہے الحمدلہ میں اس کے لئے بھی تیار ہوں لیکن میں اپنے پاس کوئی کس کے شکایت گلے شکویں رکھیں میں کام نہیں کرنا چاہتا ہوں بس میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے جو ذمہ داری دی گئی وہ ذمہ داری کوئی پورا کروں اور پارٹی کے ذمہ داروں کو شکایت کا مخواہ نہ دوں آج میں بزات خود علی جناب غوث صابری صاحب کی دعوت پر مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کی وہ اس غرض سے کہ الحمدلہ مجلس کے کاموں کو میں نے بہت سالوں سے غور و فکر کے ساتھ دیکھا اور اس میں یہ نتیجہ میں نے اخذ کیا کہ مجلس کا کام قوم کے لئے بڑا درد ماندانہ انداز سے ہے مجلس ہر کام اس انداز سے کرتی ہے کہ ہمارے قوم اور اس ملک کی جو حالات بگڑے ہوئے ہیں ان حالات کو صدارنے کے لئے مجلس کے کام ہے یہ کام مجبہ پسند آئے لہٰذا اس لئے میں نے آج مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کی ہمارے یہاں فرنیچر پلنگ سنگردان سوفا سٹھ علماری ڈائننگ ٹیبل کمپیٹر ٹیبل اور دگر کمپنیوں کے فرنیچر دستیاب ہے پروپرائٹر مولانا محمد شبیر احمد صاحب ڈیلکس فرنیچر مول اینڈ ہوم اپلینٹس فروٹ مارکٹ کے سامنے مالٹکری روڑ کام تھا ناندیڑ گلوبل پیرامیڈیکل اسکیل ڈیولوپنٹ سینٹر میں داخلے جاری ہے اس اسیسٹیوڈ میں کورسے ڈی ایم ایل ٹی ڈائیل ایسس ٹیکنالوجی جی این اے میں اوٹی اسسٹن سینیٹری انسپیکٹر کارسٹرکشن سپروائزر ان کورسے میں داخلے جلد لے کر ایک کامیاب مستقبل قسم خدم بڑھائے گلوبل پیرامیڈیکل اسکیل ڈیولوپنٹ سینٹر مالٹکری روڑ اسلام علیکم میں عمران خان ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہوں گا لیٹس نیوز کے لیے دیکھتے رہیے ناندر اردو نیوز اور نیوز کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے